بھارت کے زیری قبضہ جمع کشمیر مقامی نوجوانوں کے بارے میں تفصیلات پوچھتے ہیں مقامی لوگوں نے گروپ ٹونٹی کے روکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ موڈی حکومت کے جال میں نافھنسیں جس نے مقبضہ علیکم میں سب اچھا ہے دکھانے کے لیے مسلسل فوجی کاروائیوں سے کشمیریوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے پی ڈی پی صدر محبوب و مفتی نے صورتحال پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو تھانوں میں بلائے جا رہا ان پر تشدد کیا جا رہا اور جیلوں میں ڈارا جا رہا ہے اور یوں مقبضہ جمع کشمیر کو گوانتہ نامو بے سے بھی بتر بنا دیا گیا دنی حسنہ قابض فوجیوں نے پنچ اور راجوری ازلہ میں گھروں پر چھاپوں کے دوران ایک عالم دین سمیت دو سو سے زائد شہریوں کو گرفتار کر لیا جنہیں دوران حراست اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان میں سے منظور احمد نامی ایک شہری جو کہ عالم دین بھی تھا اس تشدد کی تاب نہ لاکر شہید ہو گیا بھارتی قابضینی سے راستی قتل پر خاموش ہیں زلہ راجوری کی تحصیل تھانا منڈی میں بقار حسین نامی ایک شہری کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کی تحت گرفتار کیا گیا ہے اس پر مجاہدین کی معاونت کا الزام دھرا گیا واضح رہے کہ ایمنسٹر انٹرنیشنل نے اس قانون کو غیر قانونی قانون قرار دے رکھا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید آسمونیر کی طرف سے منصفانہ جو دجہد آزادی کی غیر متزلزل اور بھرپور حمایت کشمیریوں کی آزم کو مزید مستحکم کرے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کا محسن اور سفیر ہے اور وہ ہر مشکل گھڑی میں ایک مضبوط چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہے عبدالعہد پررہ، محمد سلیم زرگر، یاسمین راجہ، ڈاکٹر مصب، محمد یوسف نقاش، اسرار احمد، جمہو کشمیر مسلم کانفرنس اور جمہو کشمیر پیپلز لیگ سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر رہنماؤں اور تنظیم نے بھی اپنے بیانات میں آرمی چیف کی بیان کی سرانہ کی سالویشن مومنٹ کے چیئر میں نالتا فحمد بٹھ نے بھی اسلام آباد میں بیان میں مسئلہ کشمیر پر پاک فوج کے سربراہ کے پختہ عظم اور کشمیری عوام کے حقوق کے لیے ان کی حمایت کو سراحتہ ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس دیرین تنازی کے منصفانہ اور پائدار حل کے لیے فعال کردار آدھا کرے کل جماعتی اوریت کانفرنس کی آزار جمہو کشمیر شاہ کے رہنماؤں نے گروپ ٹونٹی کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں فورم کے مجوزہ اجلاس کا بائی کارٹ اور تنازی کشمیر کے حال میں اپنا کردار آدھا کریں اسلام آباد میں جاری اپنے بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ گروپ کے رکن ممالک اس حقیقت کا ادراک کریں کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازی خطے میں جی ٹونٹی کا اجلاس منقض کر رہا ہے تاکہ دنیا کے توجہ تنازی کشمیر کے اصل مسئلے سے ہٹائی جائے اور پانچ اگز دوہزار انیس سے کیے گئے غیر قانون اقدامات کو قانونی حیثیت دی جائے فستائی مودی حکومت نے نئی دلی میں ایک مسلمان عالم دین کی دو صدی پرانی درگا جسے ننہمیہ چشتی درگا کے نام سے جانا جاتا ہے کو منہدم کر دیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اقدام آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا نئی دیلی مینسپل کاؤنسل اور دیلی پولیس میں تمام اداروں کی مخالفت کے باوجود کیا گیا دوسری طرف مودی حکومت پر تنقید کرنے والے بھارتی نشریاتی ادارے اینڈی ٹی وی اور این آئی کے مرکزی ٹویٹر ایکاؤنٹ اس کو یہ وجہ بتائے بغیر بلا کر دیا گئے ہیں ان اداروں کے منتظمی نے ٹویٹر کے سر پر ایلون مسک سے اس کی شکایت کر دی ہے